اسلام علیکم ایڈیو میں ہم لوگ اپریٹنگ سسٹم کے ڈیفرنٹ لیکچرز کو کور کریں گے تو اپریٹنگ سسٹم کے اندر میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو سٹارٹ ہوگی وہ انسٹالیشن کے بعد آپ نے اگر ٹرمینل کیا ہوا ہے وینڈوز پہ یا آپ نے ابنٹو پہ یا ابنٹو انسٹال کیا ہوا ہے یا ویم ویر انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کے انسٹالیشن کے بعد آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون کون سی کمانڈز یوز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں اس کا لاغ ان کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے سکرین آتی ہے اور میں اس کا لاغ ان کرتا ہوں جیسے ہی میں لاغ ان کر لیتا ہوں ملچل ماشین کے اوپر میں نے ویم ویر کیا ہوا ہے اور اس کے اندر یا بانٹو میں اس وقت میں موجود ہوں تو میرے پاس ڈیفرنٹ لیٹ سائٹ پہ چیزیں آ رہی ہیں جس کے اندر یہ ایک براؤزر ہے اس کے ساتھ فولڈرز کی اپشن ہے یہ اور اس کے ساتھ ایک ٹرمینل آ رہا ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر آ رہا ہے تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دے دوں اس کے اندر کیا چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میرے پاس یہ ڈیفرنٹ چیزیں پڑی ہیں ڈیسک ٹاپ ہے ہوم پڑا ہوا ہے ڈاکومنٹس ہے ڈاؤنلوڈز ہے تو یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیریکٹریز ہیں ہوم سے اگر ہم فردر ڈیریکٹریز میں جا سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ میں جا سکتے ہیں ڈاؤنلوڈز میں جا سکتے ہیں اس کی کچھ کمانڈز ہے اس کو چلانے کا کیا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹرمینل ہوتا ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کا سائٹ پہ اگر ٹرمینل شو نہیں ہو رہا تو اس ٹرمینل کو اوپن ہم کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کنٹرول، آلٹ اور ٹی پریس کرتے ہیں اٹ ا ٹائم تو بھی یہ ٹرمینل اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ کمانڈ کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم ڈیفرنٹ کمانڈز یوز کرتے ہیں اور کون سے کمانڈز ہوتی ہیں، فائلز کیسے کریئٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ڈریکٹری سے دوسری ڈریکٹری میں کیسے جانا ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے میں ایک کمانڈ لکھوں گا جو کہ ہے ایل ایس ایل ایس کو میں نے جیسے ہی انٹر کیا تو آپ نے دیکھا میرے پاس کافی زیادہ فائلز کی نیم آگئے یہ بیسیکلی کیا شو کر رہا ہے یہ کرنٹ ورکن ڈریکٹری کی ساری ڈیٹیل کو میرے پاس شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی یہ میرے پاس بلیو کلر میں آپ کو شو ہو رہی ہیں جس طرح سے ڈاکومنٹ ہے ڈاؤنلوڈ ہے اور یہ سارے کے سارے میرے پاس فالڈر ہیں اس کے بعد وائٹ کلر میں جتنے بھی آپ کو فائلیں نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی فائلز کو وائٹ کلر سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باقی آؤٹپٹ کی فائلز ہیں آپ نے دیکھا ہے اس کو اس نے گرین کلر سے ریپریزنٹ کیا ہے اور جو زیپ فائل ہے وہ اس نے ریڈ کلر سے آپ کو شو کر رہا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایل ایس کی بارے میں کوئی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ مینول پیجز بھی موجود ہوتے ہیں تو اگر میں لکھتا ہوں مین سپیس ایل ایس تو آپ نے میرے سامنے دیکھا سکرین کے اوپر میرے پاس یہ ساری کے ساری ایل ایس کی ڈیٹیل موجود ہے اور اس کو میں پڑھ سکتا ہوں اسی طرح سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر جتنی کمارز ہیں ان کے مینول پیجز بھی موجود ہیں تو آپ کا جس کا بھی ڈیٹیل میں کوئی بھی چیز پڑھنے کو دل کریں تو آپ مین لکھیں اس پیس تو باقے اس کے بعد ایل ایس لکھیں گے یا ایل ایس کی جگہ کوئی اور ورڈ کا لکھتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چل جاتی ہے کیوں دباؤں گا تو میں واپس اپنی ٹرمینل پہ آ گیا کلیئر کی کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر کلیئر لکھ کے جیسے میں نے انٹر کیا تو میری سکرین بلکل بلینک ہوگی ٹرمینل میرا بلکل بلینک ہو گیا دوبارہ سے بند کر کے نہ چلائیں زیادہ بہتر ہے آپ یہیں یوز کریں اب لیٹسے ایک کی کمانڈ اس کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں مین سپیس کیٹ لکھوں گا تو آپ کے پاس اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل آگئی اسی طرح سے آپ ملٹیپل اس کے اندر مینول پیجز پڑھ سکتے ہیں تو ایل ایس سے آگے میں موف کرتا ہوں اگر میں نے ایک ڈیریکٹری کی آگے فردر سب ڈیریکٹری بھی دیکھنے ہوں تو وہ میں اس طرح سے چیک کروں گا لس سپیس مائنس کیپٹل آر تو جیسے میں نے یہ پریس کیا تو میرے پاس کافی زیادہ چیزیں فائلز اور ڈیٹا میرے پاس پرنٹ ہونا شروع ہو گیا جو کہ میرا ڈاؤن لوڈ میں پڑھا تھا جو کہ فردر اس کی ڈیریکٹری میں پڑھا تھا وہ سارا کا سارا میرے پاس آگیا تو میں ادھر سے دیکھ سکتا ہوں ڈیفرنٹ فولڈر کی فائلز جو کہ میں پاس پریویس ڈیٹا پڑھا تھا وہ سارا کا سارا میں نے اس میں دیکھ لیا اس کے بعد اگر میں پھر کلیئر کر لے تو سکرین تاکہ آپ کو کلیئرے نظر آجے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں ہیڈن فائلز ہیڈن فائل بیسیکلی ڈاؤٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اگر میں ہیڈن فائلز بھی چیک کرنا چاہتا ہوں کرنٹ ڈیریکٹری میں لسپیس مائنس اے لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں جس لائک آپ کو ایک سامنے ہے یہ ڈاؤٹ کے ساتھ پریزنٹ ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ساری ہیڈن فائلز کی ڈیٹیل بھی آگئے میں تو بارہ سے اس سکرین کو کلیئر کر لیتا ہوں اور اب ہم نیکسٹ سے چلتے ہیں اگر میں نے کوئی بھی فائل کیریئٹ کرنی ہے اس کے اندر تو میں سمپل لکھوں گا جی ایڈٹ سپیس اور اس کے ساتھ فائل کا نام رکھ رہتا ہوں osfile.txt اور جیسے میں انٹر کی تو میرے پاس ایک فائل کیریئٹ ہو گئے اگر آپ c کی فائل بنانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل لکھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی task ڈاٹ 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 پاس فائل اوپن ہے تو یہ دیکھیں میرا نیکس لائن پر یہ کرسر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری فائل مجھے فائل کو کروس کرنا پڑتا ہے تو ہی وہ نیکس لائن پر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ فائل سیف بھی نہیں ہوتی مجھے کیا لکھنا پڑے گا اس کے ساتھ یہ جی ایڈیٹ ٹاسٹ اور سی کے ساتھ انڈ کا یہ جو سائن ہے اس کو اگر میں انٹر کروں تو آپ نے دیکھا کہ فائل بھی اوپن ہے اور نیکس لائن پر بھی آیا کہ مطلب اگر میں یہاں پر پروگرام بھی لکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کو میں یہاں پر کمپائل بھی کرلوں گا تو وہ میرے لئے آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ انڈ کا سائن اس کے ساتھ یوز کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں کیٹ کی کیٹ کس لئے یوز ہوتا ہے کہ اگر میں نے کمانڈ لائن پر ہی انپوٹ دینی ہے لائک اگر ہم لکھیں یہاں پر کیٹ سپیس اور اس کے بعد یہ والا سائن اس فائل ڈوٹ ٹی ایکس پی تو اگر میں نے انٹر کیا تو یہ آپ نے دیکھا کرسر میرا نیچے موو ہونا شروع ہو گیا تو میں سمپل لکھوں گا آئی ایم اسامہ اگر میں اس کو اندر کمانڈ میں انٹر کرتا جاؤں گا تو وہ میری فائل کے اندر یہاں سے رائٹ ہوتا جائے گا تو جیسے میں کنٹرول ڈ کرتا ہوں تو میرا اس فائل سے باہر آ جائے گا اب میں اس فائل کو دیکھوں تو اب میں اگر اس فائل کو دیکھوں تو آپ کے سامنے اس فائل ڈوٹ ٹی ایکس ٹی کے اندر میرا یہ ٹیکس سیو ہو چکا ہے ٹیک ہے اسی طرح سے ایک کمانڈ ہے ٹچ کی ٹچ کی ٹچ کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو فائل ہوتی ہے وہ کریئٹ کر دیتی ہے لیکن اوپن نہیں کرتی ہے تو اگر میں ٹچ کے ساتھ لکھوں کوئی بھی فائل کا نام فائل ڈوٹ ٹی ایکس ٹی یا ڈوٹ ٹی تو وہ میری اس ہوم کے فالڈر میں جا کے میری یہ فائل سیو ہو جاتی ہے مطلب کریئٹ ہو جاتی ہے اس کو میں دوبارہ اس فالڈر میں جا کے اوپن کر سکتا ہوں اور اس کو یوز کر سکتا ہوں اگر ہم ابھی دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ والی دیکھیں فائل کریئٹ ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ٹچ صرف کریئٹ کر دیتا ہے اس کے اندر آپ نے جو بھی چینج کرنا تو آپ کو اس کے لئے اوپن کرنا پڑے گا اب ہم لکھتے ہیں get ospile.txt ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں سپیلنگ اس کے غلط دکھے گئے ہیں تو مجھے دوبارہ سے لکھنا پڑے گا ospile.txt تو آپ نے دیکھا کہ میرے پاس اس فائل کے اندر جو میرا ڈیٹا لکھا ہوا تھا جو کہ میں نے کمانڈ نین لکھا تھا وہ اس نے یہاں پر مجھے پرنٹ کروا دیا تو یہ جو حالی cad space ospile.txt کا نام آپ نے لکھا ہے یہ بسکلی صرف پرنٹ کرتا ہے جو آپ کے فائل کے اندر جو بھی ٹیکسٹ لکھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی فائل کو ملٹیپل فائل کو کمبائن کرنا چاہیں تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کمانڈ ڈکنی ہے cat space ospile.txt اور اس کو میں انٹر دباؤ تو میری فائل اس وقت کمبائن ہو چکی ہے تو ہمیں اس کو چیک کرتا ہوں تو جیسی میں نے اس کو اوپن کیا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ آپ نے سامنے دیکھا میں نے ری لوڈ کیا تو میرے پاس فائل کا نام آگیا os کے اندر میرا hi لکھا ہوا تھا اور اس کے اندر imos اما لکھا ہوا تھا تو اس نے ان دونوں کے ٹیکس کو آپس میں کمبائن کر دیا تو بسکلی یہ جو کمانڈ ہے یہ اس لئے یوز ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں less کی کمانڈ کی less کی کمانڈ کیا کرتی ہے میں نے لکھا less space اور اس کے بعد میں نے لکھا os.txt less کی کمانڈ بسکلی یوز ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہے اور اس کو میں نے پیج وائز دسپلی کروانا ہو تو میں less کی کمانڈ اس کے اندر یوز کرتا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں ایک فائل میں نے کلیئر کر لیا ہے اگر میں اس کو ری موف کرنا چاہوں تو میں کس طرح سے کروں گا میں لکھتا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے تو میں ادھر کلیئر کر لیتا ہوں سکرین اس کے اندر لکھیں گے رم space اور میں نے فائل بنائی تھی os.txt تو میں نے جیسی کلک کیا تو میرے آپ دریکٹری میں دیکھیں گے وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی فائل پڑی تھی تو وہ یہاں سے ری موف ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کسی بھی فائل کی کوپی بنانی ہے تو کس طرح سے بنائیں گے اس کے اندر لکھیں گے سپیس اور میں کسی فائل کا نام دیکھتا ہوں اسفائل.txt کی کوپی بناتا ہوں سپیس دی اور اس کو میں نام رکھ دیتا ہوں اس.txt جو کہ میں نے بھی ڈیلیٹ کیا ہے میں نے انٹر کیا تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ میری واپس فائل یہاں پر ایک کوپی اس کی بن چکی ہے تو کوپی کے لیے ہم یہ والا میتھرڈ یوز کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ ایک فائل کو موف کیسے کروانا ہے ایک فولڈر سے کسی دوسرے فولڈر میں اس سے پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو ڈیریکٹریز کا بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیریکٹریز کا پتہ چلتے ہیں ڈیریکٹریز سے مراد یہ کہ آپ نے ایک فولڈر سے کسی دوسرے فولڈر کے اندر جانا ہے تو آپ کیسے جائیں گے اس وقت میں ہوم پر موجود ہوں جو بھی میں یہ سائٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ میں پاس ہوم کی ساری فائلز آ رہی ہیں اور میرا جو ٹرمینل ہے وہ سٹارٹ ہی ہوم سے ہوتا ہے اب ہوم سے آگے میں نے جانا ہے ڈیسٹ ٹاپ کی فائل فولڈر کے اندر تو میں کیا کرتا ہوں میں لکھتا ہوں سی ڈی سپیس ڈیسٹ ٹاپ ٹھیک ہے تو میں جیسی انٹر دبایا تو میں اس وقت ڈیسٹ ٹاپ کے فولڈر کے اندر آ چکا ہوں تو اگر میرا کوئی پروگرام پڑا ہے تو میں یہاں پہ اس کو چلا بھی سکتا ہوں اب اس کے ساتھ ایک ڈیسٹ ٹاپ میں آ گیا لیکن مجھے واپس جانا ہے ہوم ڈیسٹ ٹاپ پہ تو میں کیا کروں گا تو اگر تو میں نے ایک سٹپ بیک جانا ہے تو سی ڈی سپیس ڈوٹ ڈوٹ دوباتا ہوں تو میری ایک ڈیسٹ ٹاپ بیک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب میں آپ کو ملٹیپل فولڈر کے اندر جا کے دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ہوم پہ ڈریکٹ آنا ہے یا ون بائی ون کر کے بیک آنا ہے تو ہم کیسے آئیں گے اچھا میں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آ گیا میں نے لکھا تھا سی ڈی ڈاؤنلوڈ اب میں نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ سے آگے فردر اس کے ڈاؤنلوڈ میں آیا اور اس 5 یہ لکھا ہے اس فولڈر کے اندر میں نے آیا تو میں اسی طرح سے لکھوں گا سی ڈی ڈاؤنلوڈ اور میں نے انٹر دبایا تو میں اس سے بھی نیکسٹ فولڈر میں چلا جاتا ہوں اسی طرح سے ملٹیپل فولڈر کے اندر ون بائی ون کر کے جا جا سکتا ہے اب میں نے اگر ایک سٹپ بیک آنا ہے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں تو میں لکھتا ہوں سی ڈی سپیس ڈوڈ ڈوڈ تو میں ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں آ گیا ٹھیک ہے اور اگر میں نے واپس اسی فولڈر میں جانا ہے تو مجھے دوبارہ سے لکھنا پڑے گا اس 5 اب لیٹس سی میرے دائے میں پانچ سے چھے فولڈر کے اندر آ گیا ہوں اور میں نے واپس ہوم ڈریکٹری پہ جانا ہے تو میں حالی اگر سی ڈی لکھوں گا تو میں سب سے پہلی والی ڈریکٹری جو کہ میری ہوم ڈریکٹری ہے اس پہ میں واپس چلا جاؤں گا تو بیسیکلی یہ ڈریکٹری کی کمانڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی فائل کو ہم نے ایک فولڈر سے کسی دوسرے فولڈر میں موف کروانا ہے تو وہ کیسے کروائیں گے میں لکھتا ہوں ایم وی ادھر آگے ایم وی اس پیس اس کے بعد میں فائل کا نام لکھتا ہوں اس.txt اس کے بعد مجھے اس کی ڈریکٹری دینی پڑے گی ڈریکٹری دینے کے لیے مجھے یہ والا سائن یوز کرنا پڑا ہے اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں ڈاؤنلوڈز ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈز میں جا کے نام رکھتا ہوں موف او ایس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اب جیسے میں نے اس کو اینٹر دبایا اب میں دیکھتا ہوں ڈاؤنلوڈز کے اندر جا کے اور میں دیکھوں گا میرے پاس موف او ایس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے نام سے فائل ادھر موف ہو چکی ہے ٹھیک ہے کٹ اس سے مراد ہے کہ جو میری او ایس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کی فائل ہوم پہ موجود تھی ٹھیک ہے وہ میری وہاں پر موف ہو چکی ہے میری یہاں پر او ایس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کی فائل تھی جو کہ اب موف ہو گئی ہے ڈاؤنلوڈز کے فولڈر میں اچھا اب ہم جا رہے ہیں کسی بھی وارڈ کو سرچ کرنے کے لیے کسی بھی فائل کے اندر تو ہم لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے میرے پاس ایک فائل ہے ایڈوڈ ٹی ایکس ٹی کے نام سے اس کے اندر ڈیفرنٹ لیٹسے کوئی بہت بڑی فائل ہے اور میں کوئی وارڈ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر تو میں کیسے کروں گا اب اس کے اندر آرہا ہے وہ چلتا جا رہا ہے تو اگر میں گھڈ کو سرچ کرنا چاہوں گا تو میں کیسے کروں گا اس کو دیکھتے ہیں تو میں دوبارہ ٹیرمینل پہ آیا میں لکھتا ہوں گرے اور گرے کے بعد میں لکھوں گا اس کا ورڈ جو میں سرچ کرنا چاہ رہا ہوں میں گھڈ سرچ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد فائل کا نام میں نے جیسی اندر پریس کیا اس نے اس فائل کے نام سے جو میرا گھڈ کا ورڈ تھا اس کو اس نے ہائلائٹ کر دیا تو اب اس میں گرے کے ساتھ ملٹیپل چیزیں ہیں یہ دیکھیں لاشٹ میں میرا جی کیپٹل ہے باقی سارے جی سمال ہیں تو وہ جو ہے نا مجھے لاشٹ والا پرنٹ نہیں کروارا تو اب اگر میں اس کو پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا مائنس آئی اور اگر میں انٹر پریس کرتا ہوں تو اس نے مجھے لوور اور اپر کیس کو اگنور کرتے ہوئے جتنے بھی گوڑ کے ورڈ آرہے تھے جس جس لائن میں اس نے مجھے پرنٹ کروا دیا اسی طرح سے اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں ہیں اس کے اندر ہے مائنس وی ٹھیک ہے اور جو کہ آپ کو پرنٹ کروا رہا ہے اور دسپلی دو اس لائن جو کہ میچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ کیپٹل جی آرہا تھا یہاں پہ سمال جی ہے تو جو انسی لائن میچ نہیں ہو رہی تھی اس نے وہ پرنٹ کروا دیا مائنس وی یہ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر اسی طرح سے مائنس وی ہوتا ہے اس کو جیسے میں نے پریس کیا تو اس نے مجھے اس کے ساتھ لائن نمبرز بھی بتا دیا کہ اس اس لائن کے اندر وان ٹو تھری لکھا ہوئے کہ جو جو میرا ورڈ میچ ہو رہا ہے تو فرس ری لائن کے اندر میرا گوڑ ورڈ آرہا تھا تو اس نے مجھے فرس ری لائن کے ساتھ اس کا نمبر بھی پرنٹ کروا دیا تو اب میں چلتا ہوں اس کے ساتھ مائنس سی جو کہ کہتے ہیں کاؤنٹ کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ تین ایسی جگہ تھی جہاں پر میرا ورڈ پوڑ آرہا تھا تو یہ بیسیکلی گریب کے ساتھ اس کی ڈیفرنٹ کمانڈز ہی جو کہ میں آپ کو بتائیں اب میں چاہتا ہوں کہ ایک فائل کے اندر کسی بھی ورڈز کو کاؤنٹ کرنا ہے تو کاؤنٹ کرنا ہے ورڈز اور آگے میں لکھ دیتا ہوں فائل کا نام اگر ایٹ اور ٹی ایکس ٹی یہ لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے بتایا ہے کہ ٹوٹل سکسٹین جو ہے اس کے اندر ورڈز ہیں جو کہ اس نے مجھے پرنٹ کروا دیا اس طرح سے اگر میں ڈیو سی کے ساتھ مائنس ایل کروں تو وہ مجھے بتا رہا کہ کتنی لائنز ہیں اس کے جو فائل ہے اس کے اندر تو ٹوٹل چار لائنیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہیں تو اس طرح سے ہے تو ہم لوگ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کی ڈیریکٹری کرنی ہے تو کیسے کریں گے اس کے ذرے ہمیں لکھنا پڑے گا ڈی آئی آر اور میک ڈیریکٹری آگے اس کا نام لکھ دیتے ہیں لٹسے میں ایک فولڈرز کے نام سے ڈیریکٹری بنانا چاہتا ہوں تو اب جیسے میں آؤں گا اپری ہوم کی ڈیریکٹری پہ وہاں پر میرا ایک فولڈرز کے نام سے فولڈر کریئٹ ہو چکا ہے تو اگر کسی سب ڈیریکٹری میں جا کے کرنا ہے تو اسی طرح سے ڈی آئی آر ہم لکھتے ہیں ڈی آئی آر سپیس اور لٹسے میں اس کے بعد ڈاونڈوڈز میں جا کے کروانا چاہ رہا ہوں تو اگر آپ نے ڈاونڈوڈ میں جا کے اپنی کوئی بھی فائر کرنی ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ڈاونڈوڈز اور یہاں پہ جا کے پھر آپ ڈی آئی آر کر کے کوئی بھی فولڈر کا نام رکھیں انٹر کریں گے تو آپ کا وہاں پر فولڈر کریئٹ ہو جائے تو اسی طرح سے اگر میں نے کوئی فولڈر کو ڈیریکٹری کو اپنے سسٹم میں سے یا ہوں میں سے ریموڈ کرنا ہے میں آر ایم ڈی آئی آر کے ساتھ سپیس کے ساتھ اس فولڈر کا نام رکھتا ہوں تو وہ وہاں سے ریموڈ ہو جائے آپ ہیڈ کو یوز کریں ہیڈ اگر میں یہاں پہ لکھوں پہلے تو میں آپ مین ہیڈ کریں گے تو ہیڈ کی ساری ڈی ٹیل آ جائے گی اور اس نے مجھے بتایا گیا کہ ہیڈ کیا کرتا ہے ٹاپ صرف کسی بھی فائل کو ریٹ کرنا شروع کرتا ہے ٹیل کیا کرتی ہے کہ لاس فائل کے انڈ سے سٹارٹ کرتی ہے اور وہ پرنٹ کروانا شروع کرتا ہے اب ہی ہم اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے چلتا ہے ہیڈ مائنس سی اور اگر میں اس کے بعد ٹین لکھوں اور ایک فائل ہے اے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی جس کے ادر ہیڈ ہیڈ ہوئے تھا تو اس نے ہی اس گوڈ ٹھیک ہے تو اس نے مجھے کیا کیا اس نے مجھے دس سپیسز کے ساتھ ملا کر دس کریکٹرز پرنٹ کروا دیا تو اگر اسی طرح سے میں ٹیل کے ساتھ کروں تو یہ کیا کرے گا آئیے دیکھتے ہیں تو اس نے مجھے آپ نے دیکھا ہی اس گوڈ سٹوڈنٹ تھا تو اس نے مجھے لاز سے دس جو بھی کریکٹرز تھے اس نے مجھے پرنٹ کروا دیا تو بسکلی ہیڈ اور ٹیل یہ کام کرتا ہے اس کو میں پھر سے کر لیتا ہوں تو میرے پاس کچھ ایک میں نے فائل کریئٹ کی اور اس کے اندر میں بنام آ رہے ہیں اسامہ عصد اور اس طرح سے فرد نام ہے تو اگر میں اس کو سوٹ کروانا چاہتا ہوں تو مجھے لکھنا پڑے گا سوٹ سپیس فائل کا نام اور جیسے میں نے انٹر کیا تو اس نے مجھے نام جتنے بھی تھے ایک سوٹنگ آرڈر میں پرنٹ کروا دیا تو بسکلی کسی بھی فائل کو سوٹ کرنا ہے اس کے اندر جو بھی ٹیکسٹ لکھا ہے جو بھی نیمز لکھیں تو آپ اس طرح سے بھی کروا سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سی پروگرامنگ کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے ازازتیں ٹیکسٹ